بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمرس بھائی ڈیویلپرز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شہزے بشفاق لاس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی انٹرڈکشن ٹو ایمازون ویٹوال اسسٹنٹ کورس کے رگارڈنگ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمازون کیا ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل ہوسل اور ڈروپ شپنگ کے رگارڈنگ ہم نے بیسیک کنسپس لیا تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ویڈیوال اسسٹنٹ کون ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اور لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کورس میں میں آپ کو کیا چیزیں سکھاؤں گا کس طرح سے آپ نے اس کورس کو دیکھنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ جا کر اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا ٹائم ہی لیتے چلتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے difference between FBA and FPM پہلی چیز جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ FBA کیا ہوتا ہے اور FPM کیا ہوتا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ FBA PL کیا ہوتا ہے اس کے بعد پڑھیں گے FBM PL کیا ہوتا ہے اور لاس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف بی اے اور ایف بی ایم میں سے آپ نے کیا چیز چوز کرنی ہے جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اور کس طرح سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو دونوں میں سے کس چیز کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا میں لاز ویڈیو کا ریوائز کروا دوں میں نے آپ کو لاز ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس پلیلسٹ کے اندر میں میں میلی پرائیوٹ لیبل کے ریگارڈنگ ہی بات کروں گا اور اسی کے کورس کو کنٹینیو کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہولسل اور ڈروپ شپنگ کے کورس کو تیار کر کے آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ مارے چینل کا پلیلسٹ والا آپشن جا کے چیک کرتے رہیے گا وہاں پہ اگر ہم کوئی بھی نیا کورس ایڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے چیز کے یہ ہے کہ ایف بی اے کیا ہوتا ہے ایف بی اے کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ ایمازون کے اوپر پرائیوٹ لیبل یا پھر ہولسل میں بزنس کرتے ہیں ایمازون آپ کو دو موڈلز پروائیڈ کرتا ہے دو اپشنز دیتا ہے ایک ہوتی ہے ایف بی اے موڈل ایک ہوتی ہے ایف بی اے موڈل آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کر کے اس میں بزنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے فور ایکزمپل آپ نے ایک پی اے لانچ کی ہے اب ایمازون نے آپ کو اپشن دی اپنی انیوینٹری ڈریکٹ ایمازون کے پاس پہنچانی ہے انیوینٹری کیا ہوتا ہے انیوینٹری آپ کی وہ پرڈکٹ ہے جو آپ بیچنے والے ہیں آپ نے اپنی پرڈکٹ اپنی انیوینٹری ڈریکٹ ایمازون کے پاس پہنچانی ہے ایمازون اس انیوینٹری کو سٹور کرے گا اپنے پاس سٹور کرنے کے بعد جب بھی آپ کی پرڈکٹ کے اوپر اوڈر آئے گا ایمازون خود اس کی پیکنگ کرے گا خود اس کی ڈلیوری کرے گا اگر کارکو کی کسٹمر اس پرڈٹ کو ریٹرن کرتا ہے ایمازون خود اس ریٹرن کو ہینڈل کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایمازون انیونٹری منیجمنٹ خود کرے گا اس کے علاوہ کسٹمر سپورٹ بھی ایمازون خود پروائیڈ کرے گا تو یہ سارے کے سارے کام ایف بی اے موڈل میں ایمازون خود کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فل فیلمنڈ بائی ایمازون اس کی ایمازون آپ سے کچھ فیسز چارج کرتا ہے جب بھی آپ کی کوئی پرڈٹ سیل ہوگی تو اس کی فیسز کے اندر ایمازون اپنی بھی فیسز رکھے گا جو کہ ایف بی اے کی فیسز ہوگی ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرڈٹ کا سائز کتنا ہے اور آپ کی پرڈٹ کی پرائیسنگ کیا چل رہی ہے اس کے حساب سے ایمازون اپنی فیسز آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا ایف بی اے موڈل جس کے اندر آپ نے صرف اپنی انیونٹری ایمازون کے پاس پہنچانی ہے چاہیے آپ پریویٹ لیبل میں ہے چاہیے آپ ہول سیل میں ہے ٹھیک ہے انیونٹری پہنچانے کے بعد آپ نے اس انیونٹری کی فکر چھوڑ دینی ہے آپ نے صرف اس کی سیلز کے اوپر اور مارکٹنگ کے اوپر پھر کام کرنا ہے پھر ایمازون کی یہ ساری ہوگی کہ ایمازون نے اس پرڈٹ کو پیک کرنا ہے کسٹمرز تک ڈیلیور کروانا ہے کوئی بھی ریٹرن اگر آتا ہے تو ایمازون خود اس کو ہینڈل کرے گا کسی قسم کی کوئی کسٹمر سپورٹ کا مسئلہ تو وہ ایمازون خود پروائیڈ کرے گا آپ کو ان چیزوں میں ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہوگی سیکنڈ اوپشن آپ کے پاس ہوتی ہے ایف بی ایم کی فل فیلمنٹ بائی مرچنٹ اسی ہم کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سارا کچھ آپ کو خود ہی منیج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ ایف بی ایم موڈل میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر ایف بی ایم موڈل میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر آپ نے اپنی انونٹری کو سٹوک کرنا ہے ٹھیک ہے جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اگر آپ کو کوئی بھی اوڈر آتا ہے تو آپ نے خود ہی پرڈرٹ کی پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کرنے کے بعد آپ نے خود پرڈرٹ کی ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے کسٹمر تک ٹھیک ہے یا آپ کسی ڈیلیوری کمپنی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ڈیل کر سکتے ہیں جو آپ کی پرڈرٹ کی ڈیلیوری کروائے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ریٹرن آتا ہے تو آپ نے خود اس ریٹرن کو ہینڈل کرنا ہے ہر قسم کی کسٹمر سپورٹ آپ نے خود پروائیڈ کرنی ہے اس میں ایمازون بالکل بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا بٹ اس میں آپ کو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر ایمازون کو فیسز نہیں دینی پڑتی ٹھیک ہے تو ایف بی ایم موڈل کے اندر اگر آپ ایک فری پرسن ہیں اور آپ اسی سٹیٹ میں رہتے ہیں جس سٹیٹ میں آپ بزنس کر رہے ہیں دین آپ اس موڈل کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ یو ایس اے کے اندر پرائیوٹ لیبل لانچ کرتے ہیں دین آپ کے پاس پھر ایک ہی اپشن بچتی ہے ایف بی اے کی تب آپ ایف بی ایم میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ مسائل آپ کے لئے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان بیٹھ کے تو پرڈٹ کی پرفیکٹ ڈیلیوری اور پیکیجنگ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پر بندے ہائر کرنے ہوگے اور وہ سیلریز آپ کو میں بھی زیادہ پڑے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ ایک ایسی سٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پر ایمازون کے بسنس آپ اسی سٹیٹ میں اگر آپ کر رہے ہیں دین آپ ایف بی ایم میں موف کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سارے کام بندہ پرڈٹ کی پیکیجنگ پرڈٹ کو سٹور کرنا اس کی ڈیلیوری کرنا یہ سارا کچھ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ اس والے موڈل میں شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کوچن ہمارے پاس آتا ہے کہ ایف بی اے پی ایل میں کیا ہوتا ہے ایف بی اے پی ایل کا مطلب ہے فل فیلمنٹ بائی ایمازون ان پرائیویٹ لیبل اگر آپ ایک پرائیویٹ لیبل مطلب اپنا ایک ذاتی برینڈ اوپن کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایف بی اے کیا ہوگا ٹھیک ہے ایف بی اے پی ایل کیا ہوگا فل فیلمنٹ بائی ایمازون ان پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں اگر آپ ایف بی اے پی ایل میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایک سپلائر سے ایک پرڈٹ خریدنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ کے برینڈ کا لوگو لگتا ہے آپ کے برینڈ کی لیبلنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس پرڈٹ کو پہنچانا ہے سیدھا ایمازون کی انونٹری میں ٹھیک ہے آپ کی پرڈٹ جب ایمازون کے پاس پہنچ جائے گی اس کے بعد آپ نے صرف اس کی سیلز کے اوپر اس کی مارکٹنگ کے اوپر اس کی پی پی سی کمبین کے اوپر ان چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے پرڈٹ کی ڈلیوری پیکیجنگ کسٹمر سپورٹ اس کے علاوہ جو ہے ریٹرن ہینڈلنگ ان کے اوپر آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سارے کام پھر ایمازون خود کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسٹمرز کو کوسٹنز کے آنسر زیاری بات ہے وہ آپ نے خود ہی کرنے ہے ٹھیک ہے اور ان کو اگر کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے وہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود ہی ان سے بات کریں گے وہ تو ایمازون آپ کی جگہ نہیں کر سکتا بٹ باقی ریٹرن ہینڈلنگ کے اندر کوئی بھی اگر کسٹمر سپورٹ کسی کسٹمر کو چاہیے تو وہ ایمازون اسے دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر قسم کی پیکیجنگ اور ڈلیوری کے سردرد ساری ایمازون کی ہوگی آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ایف پی اے پی ایل کی اندر سیمپل ہی آپ نے اپنے انیونٹری ایمازون کے پاس پہنچا دینا ہے اس کے بعد آپ کو انیونٹری والی سائٹ سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اس کی سیلز کے اوپر اس کی مارکٹنگ کے اوپر پی پی سی کمپین کے اوپر ان چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور جب آپ کی پورٹ پوری طرح سیل اوٹ ہو جائے آپ تب تک نئی انیونٹری تیار کروا کے وہ ایمازون کے پاس پہنچا دیں گے تو اس طرح سے آپ کی جب بھی انیونٹری کھلی ہوئے آپ نئی انیونٹری تیار کرویں ایمازون کے پاس پہنچاتے جائیں تو وہ آپ کا جو پروسیجورہ وہ کنٹینیو رہے گا سیلز کا صحیح ہے تو ایف پی اے پی ایل ایزی ہوتا ہے مینج کرنا بھی ایزی ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہوتا اور اس میں محنت بھی کم لگتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا جو مشکل کام ہوتا ہے پیکجنگ کا ڈلیوری کا ہر چیز کا وہ سارا کچھ ہیمازون خود کرتا ہے آپ پھر بیسیکلی گھر بیٹھ کے ایزی دی اس کو مینج کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ ایف بی ایم پی ایل میں جاتے ہیں مطلب فل فیلمنڈ بائی مرچنٹ ان پرائیوٹ لیبل تو اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ ایف بی ایم پی ایل کے اندر سب سے پہلے تو بھائی آپ کو اس جگہ چاہیے جہاں پہ آپ نے اپنی پرڈٹ کو لاکے سٹور کرنا ہے اور پرائیوٹ لیبل کے اندر ہم ہمیشہ جو انیونٹری لیتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے مطلب آپ کو تھوڑی بہت جگہ بھی نہیں کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کے پرڈٹ کا سائز بڑا ہے تو اس کے زیادی بات ہے دو تین سو چار سو انٹس اگر آپ منگوا رہے ہیں پرائیوٹ لیبل کے اندر تو اس حساب سے آپ کو جگہ بھی کافی زیادہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس سٹیٹ کے اندر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کو اسی سٹیٹ کے اندر جو ہے نا جگہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ دلیوری ایزی بھی کر سکیں اب آپ جب بھی آپ کو اوڈر آئے گا اس پرڈٹ کا پور ایزیمپل آپ کو دن میں سو اوڈرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سو پرڈٹ کو پیک کروانا ہے سو الگ الگ کسٹمرز تک ان کو دلیور کرنا ہے اگر کسی کسٹمر کو آپ کی پورڈٹ پسند نہیں آ رہی یا کچھ پرابلم ہے آپ کی پورڈٹ میں تو وہ کسٹمر آپ کو خود ہی پورڈٹ ریٹرن کرے گا آپ نے اس ریٹرن کو خود ریسیف کرنا ہے اس کے بعد جو بھی اس میں ڈیفیکٹ ہوگا آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے ہر چیز پھر آپ خود ہی کریں گے ٹھیک ہے اس میں پھر ایمازون آپ کو بلکل ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا اے ٹو زی ہر قسم کی انویٹری مینجمنٹ ہر قسم کی کسٹمر سپورٹ ہر قسم کی اکاؤنٹ ہینڈلنگ انویٹری ہینڈلنگ انویٹری مینجمنٹ پورڈٹ پیکجنگ پورڈٹ دلیوری یہ سارے کام پھر آپ خود کریں گے ایمازون اس میں بلکل بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا بٹ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایمازون کو وہ فیسیس نہیں دینی پڑے گی جو فی اے کی فیسیس ویسی ایمازون آپ سے چارج کرے گا صحیح ہے اب لاسٹ کوسٹن یہ آتا ہے کہ میں آپ کو کیا سججچ کروں گا کہ آپ کو فپ اے موڈل میں جانا چاہیے یا فپ اے موڈل میں جانا چاہیے اگر آپ ایک پرائیوٹ لیبل لانچ کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر آپ بزنس نہیں کر رہے فور ایکسیمپل میں پاکستان میں اس سیچویشن کے اندر میں فپ اے مے جاتا ہوں تو پہلے مجھے یو ایسے کے اندر ایک جگہ چاہیے جہاں پہ میں اپنی انیونٹری رکھوں گا میرے لیے وہی بہت مشکل چیز ہوگی اور اگر میں ایسی کچھ جگہ ارینج کرتا ہوں تو مجھے وہ بہت زیادہ کوسٹلی پڑے گی ٹھیک ہے اگر مجھے چلو جگہ بھی مل جاتی ہے فری آف کوسٹ اس کے بعد مجھے وہاں پہ بندے ہائر کرنے ہوں گے جو میری ڈیلی بیسیس پہ پرڈٹ کو پیک کریں گے اور ڈلیوری کریں گے ٹھیک ہے اس میں اگر کئی بندہ گلتی کرتا ہے یا ڈلیوری ٹائم پہ نہیں کرتا تو وہ بھی پروبلمز مجھے خود ہی ہینڈل کرنی ہوگی پاکستان بیٹھ کے تو پاکستان بیٹھ کے میرے پاس آ جا کے ایک ہی اپشن بچے گی کہ میں ایف بی ایم میں کام کروں ہاں میں اس صورت میں ایف بی ایم میں کام کر سکوں گا پاکستان میں بیٹھ کے اگر میرا کوئی رشتہ دار یو ایس اے میں رہتا ہے اسی سٹیٹ میں اور وہ ویل ایک ٹوٹل چوبیس گھنٹے اور وہ میرے لیے کام کرے وہاں پہ تب میں ایف بی ایم موڈل میں کام کر سکتا ہوں ورنہ میرے پاس ایک ہی اپشن ہے کہ میں ایف بی ایم موڈل میں ہی کام کروں بٹ اگر میں یو ایس اے میں رہتا ہوں اور میں اسی سٹیٹ کے اندر بزنس کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جس سٹیٹ میں میرا گھر ہے جس سٹیٹ میں میرے پاس جگہ ہے دین میں ایف بی ایم کا سوچ سکتا ہوں لیکن تب بھی مجھے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ایف بی ایم کے لیے مجھے پرڈوٹ کی پیکجنگ خود اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو میں جو پریفر کرتا ہوں سب کو وہ یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایف بی ای موڈل میں کام کریں اس میں ایک تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے آپ کی انرجی بہت زیادہ بچ جاتی ہے دوسرا آپ اس فری ٹائم کے اندر کوئی نیا پرڈوٹ ایمازون کے اوپر لانچ کر کے اس کو منج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایف بی ایم میں جتنے ٹائم میں آپ ایک پرڈوٹ کے اوپر منجمنٹ کے اوپر ٹائم خرچ کر رہے ہیں اگر ایف بی ای میں آپ کام کر رہتے ہیں تو اس سے آدھا ٹائم آپ کا پھڑ لگا کرے گا جو باقی کے آدھے کام ہے وہ ایمازون خود سنبھالا کرے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ایک بزنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پاکستان رہتے ہیں پھر تو آپ کے پاس ایک ہی اوپشن ہے کہ آپ ایف بی ای میں کام کریں گے یو ایسے میں پرڈوٹ لانچ کرنے کے لیے یو کے میں پرڈوٹ لانچ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی اوپشن بجھتی ہے کہ آپ ایف بی ای میں کام کریں بٹ اگر آپ یو ایسے میں رہتے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ میں یو ایسے کے اندر ہی پرڈوٹ لانچ کروں دن آپ نے یہ چوز کرنا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے ہے کہ آپ ڈیلی بیسی پر پروٹ کی پیکجنگ کروا سکیں اور اس کی ڈلیوری کروا سکیں اگر تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ ایف بی ایم میں کام کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے تو آپ سیمپلی پھر بھی ایف بی اے ہی کنٹینیو کریں اور مور دین سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو سیلرز ہیں ایمازون کے اوپر وہ ایف بی اے موڈل میں ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو مینج کرنا موڈلس نیزی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹائم سیونگ ہوتا ہے اور یہ نیچ ایمازون چارٹ کرتا ہے وہ مناسب ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ بہت زیادہ فیسیس چارٹ کرے کے ایمازون مناسب فیسیس چارٹ کریں گا آپ کو ہوگا کہ نہیں ہم جو ایمازون کو فیسیس دے رہے ہیں وہ مناسب ہیں کوئی زیادہ فیسیس ایمازون ہے ہم سے نہیں لے رہا ٹھیک ہے تو آج کے intersection میں ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ fpa اور fpm میں کیا فرق ہوتا ہے ایف پی اے پی آل ایف پی ایم پی آل اور دونوں میں سے آپ کو کیا چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوسٹن ہے کسی بھی چیز کے رگارڈنگ اس ویڈیو کے اندر تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے فیس بک پر اور انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا کروپ بھی ہے ہمارا پیج بھی ہے آپ ہر چیز کو جوئن کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ پرسنلی بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میں ہر چیز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جوئن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی